محصول اللہ حمد وعال محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا تحت اقتدار و اثبت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مجتبا اور مرتضی بندوں کے نام جن سے نسبت پا کر درود کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ لا شریق بھی اس عبادت میں شریق ہوا مجلس کے آغاز میں میں دس بستہ آپ سے استدا کروں گا درخواست کروں گا کہ پھول بکھرے بکھرے ہوں تو پتی پتی کہلاتے ہیں اگر وہ مل جائیں تو گلدستہ بن جاتے ہیں حسین کے ذکر کو گلدستہ بناتے ہوئے آپ سے ارتماع سے کہ سب اکٹھے یہ جو فاصلے ہیں انہیں دور کیا جائے ہیں درود پڑھتے ہوئے قریب قریب آجے جائے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے زیمت کی دیئے قریب قریب درود پڑھتے ہوئے مولا سلامت رکھے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ مجلس کی قبولیت کے لیے باوازے بلند سلامات امام شاہ بخاری اتنی بڑی بارگاہ میں خاضری کا شرف ماصل ہو رہا ہے پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ وہ دربار ہیں جنہوں نے ہر در کا بار اٹھایا ہوا ہے اور آپ کو سلامت رکھے یہ بستی یہ آبادی ہمیشہ آباد رہے ملک صاحب کا یہ احتمام اور ہم بجپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ جس حدوث کے ساتھ یہ احتمام کرتے ہیں پاک بھی بھی ان کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے مجلس کا آغاز فرمانے امام محمد باکر علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ محمد علیہ محمد کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ سے آپ نے ایک ایک جمعہ سمات فرماتی میرے شہید بھائی فرمایا کرتے تھے کہ مجلس میں بولتا صرف وہی ہے جس کی آغاز علی کو پسند ہوتی ہے پوری توجہ سے آپ نے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ مجلس کا سمات فرمانا ہے آپ سے دعا لینے کے لیے میں یہاں حاضر ہوں بانی مجلس کی حیثیت سے اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ کل شہید کی برسی ملتان میں اس کا احتمام ہے آپ سب نے وہاں تشریف لانا ہے پاک بی بی آپ کو اس کا عجل عظیم عطا فرمائے امام محمد باکر علیہ السلام کا فرمان اور مجلس کا آغاز سرکار فرماتے ہیں جو بندہ بھی ہم آل محمد پہ درود بھیجے پوری توجہ حاجی نبی باکر صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے پوری توجہ جو بندہ بھی امام محمد باکر چھا صاحب دعا فرمائیں گے ان کا فرمانے آلی شان جو بندہ بھی ہم آل محمد پہ درود بھیجے اور درود پڑھنے کے بعد چار سو سال تک چھپ رہے پوری توجہ کتنا ایسا چھپ رہے جی چار سو سال جو بندہ بھی فرمانے امام محمد باکر علیہ السلام جو بندہ بھی ہم آل محمد پہ درود پھیجے درود پڑھنے کے بعد چار سو سال تک چھپ رہے چار سو سال کے بعد پھر درود پڑھنے کا ارادہ کرے تو فرشتیں اس سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو تیرا پچھلا ثواب لکھا جا رہا ہے بندہ خدا ابھی تو تیرا پچھلا ثواب لکھا جا رہا ہے شہید محسن نقری کی ایک قطع ایک ربائی یاد آگئی آپ کی خدمت میں پوری توجہ علی کا ذکر ہے روح و بدن کا اجلا پن پوری توجہ پوری توجہ یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں یہ اس کا ثواب ہے کیوں علی علی کرتے ہیں علی کا ذکر ہے روح و بدن کا اجلا پن پوری توجہ علی کا ذکر ہے روح و بدن کا اجلا پن اپنے روح کو پاک کرنا چاہتے ہو اپنے جسد کو پاک کرنا چاہتے ہو تو علی علی کیا کرو علی علی کیا کرو اور علی علی اس طرح کیا کرو کہ لوگ کہیں اسے تو علی کے سوا کو چاہتا ہی نہیں علی کا ذکر ہے روح و بدن کا اجلا پن تیری سمجھ میں بھلا آئے گا یہ راز کہا تیری سمجھ میں بھلا آئے گا یہ راز کہا تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے تیرا بدن ہی نجس ہے تیری نماز کہا اور سلامت ہے اور سلامت ہے دو محب بلان کر کے نعرہ ہائے گا تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سجدے علی کی محبت کا نام نماز علی کی محبت کا نام حج علی کی محبت کا نام زکاة اگر علی سے محبت نہیں ہے چھوڑ دو سب کچھ علی کا نام نہیں آتا تو نماز کی چس خراب نہ کر نماز کی خوبصورتی کو خراب مت کر علی علی دیا کا محبت رسول کا نام نماز محبت علی کا نام نماز اگر ان کی محبت ہے تو نماز ہے نہیں ہے تو ٹکرے ہیں ان کا عشق دل میں بسا آپ بتاؤں تجھے نماز کیا ہے عبادت کیا ہے پوری توجہ میسج آج کی مجلس کا ایک صحابی رسول اللہ میں استخدام صاحب تسیح فرمائے ایک صحابی رسول رسول کا صحابی نام ہے اس کا عبی بن کار کیا نام ہے اس کا عبی بن کار نماز ادا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے پوری توجہ نماز پڑھنا شروع کی رسول ادا نے بلایا عبی اس نے نماز تیز کر دیا سرکار نے پھر بلایا عبی اس نے اور تیز کر دی تیسری مرک پر سرکار نے آواز دی اس آواز کو سمجھو کس ہستی کو سمجھو یہ کس کی آواز ہے عبی نماز کو اس نے مکمل کیا دوڑتا ہوا آیا سرکار میں آپ کی حدمت میں حاضر آپ کا صحابی عبی میری پہلی آواز پہ کیوں نہیں آئے ہوئے عزمتِ مصطفی سمجھیے خدا کی قسم لوگوں نے اگر مصطفی کو سمجھا ہوتا کبھی کربلا برپنا ہوئی مصطفی کو ہی نہیں سمجھا گیا رسولِ خدا کو ہی نہیں سمجھا گیا عبی میرے پہلے بلانے پہ کیوں نہیں آئے سرکار نماز ادا کر رہا تھا اللہ کی نماز ادا کر رہا تھا عبائی کس نے بتائی ہے تجھے نماز عباد و شخص کس نے بتائی ہے تجھے نماز قدموں پہ کرا سرکار غلطی ہو گئے معافی چاہتا سرکار اجازت دیں میں دوبارہ نماز ادا کروں پوری توجہ سرکار فرماتے ہیں عبائی اب دوبارہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے دوبارہ کلمہ پڑھیں عباد و شخص عبائی دوبارہ کلمہ پڑھ جو محمد مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئے وہ مسلمان نہیں رہتا کافر ہو جاتا خدا کی قسم مجلس حسین میں ارز کر رہا ہوں اگر میرا علی بھی رسول کے بلانے پہ نہ جاتا ہم علی کو بھی نہ مانتے ہیں شیعہ قوم محبت کرتی ہے تو رسول سے ہمارا مرکز محبت مصطفیٰ کی ذات جو مصطفیٰ سے قریب ہوتا گیا ہمارا امام بنتا گیا علی کا مقابلہ کرنے والوں دیکھو تو سہی جب جب رسول نے بلایا اس وقت علی علی آیا ہر وقت علی آیا علی کی عظمت تو سمجھیے علی سے محبت جو ہم کرتے ہیں تو علی علی ہے ممبرِ کوفہ میرا علی بادشاہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ کیسا عالم ہوگا جب آپ تقریر فرماتے ہوں گے اور دنیا سنتی ہو وہ کیا لفظ ہوں گے کہ آپ فضائل ہوں گے وہ کیا سمعاتے ہوں گی جو سرکار کو سنتی ہو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا سرکار ایک عرص کرنا چاہتا ہوں کرو سرکار آپ کی کوئی حسرت ہے مجھ پر کشاہ سے پوچھا جاتا ہے سرکار آپ کی کوئی حسرت ہے کہا ہاں میری دو حسرتیں ہیں دو حسرت کہا گیا کیا حسرت کہا جتنا مجھے علم ملا تھا کسی نے ویسا سوال نہیں کیا اور سرکار دوسری حسرت جتنا میں کریم تھا کسی نے اتنا مانگا نہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک شخص کھڑا ہوا سرکار گفتگو میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے بچوں نیجل بلاغہ پڑھا کرو یہ ہماری کتاب ہے ہمارا نصاب ہے نیجل بلاغہ سے آج کی تقریر تک سب سے زیادہ گفتگو میں استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے سرکار فرماتے ہیں علف سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف علف سرکار آج ایک ایسا خطبہ ارشاد فرما دیں جس میں علف نہ ہو کسی سے کہہ کے دب دیکھئے آج ایسی تقریر کریں جس میں علف نہ ہو پتہ چل جائے سرکار نے فر ودی خطبہ ارشاد فرمایا نیجل بلاغہ میں خطبہ موجود جس میں علف نہیں ہے اور پورا خطبہ توحید پہ شان توحید پہ آج اگلا جمعہ یہ ہے علی ہم یوں ہی دیوانے تو نہیں ہر وقت علی علی کرتے علی جیسا کوئی ہو تو دکھاؤ خطبہ اللہ جمعہ آیا پھر ممبر پہ ممبر کا وارس بیٹھا خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور شخص کڑا ہو سرکار پچھلے جمعہ آپ میں مہربانی فرمائی تھی بغیر علف کے خطبہ سنایا کس مرتبہ بغیر نکتے کے خطبہ سنا دی تھی پوری تقریر میں آہا اسے پتہ نہیں یہ کس سے کہا جا رہا ہے یہ تو وہ نکتہ ہے جس سے قرآن شروع ہوتا ہے آج ایسا خطبہ ارشاد فرما دیجئے جس میں نکتہ نہ ہو آپ نے پوری تقریر کی فربدی تقریر نحض البلاغہ میں موجود اور یہ بھی شان خدا پہ پوری تقریر میں نکتہ نہیں پوری تقریر میں نکتہ نہیں یہ ہے علی بادشاہ لوگوں نے سمجھا نہیں اگلا جمعہ آیا پھر خطبے کے لیے ممبر پہ بیچھے اترے ایک مومن آیا ملک صاحب آپ سے دعا گئے ہیں یہ جملہ حرص کر رہا ہے پوری توجہ ایک مومن آیا سرکار بہت غریب ہوں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے دروازے پہ آیا ہوں مولا مسترع کے کہتے ہیں سونا بنانے کا طریقہ نہیں آتا یہ ہے علی بادشاہ اس کے دروازے پہ آ جاتے ہیں تو دنیا آپ کے دروازے پہ ہوتے ہیں علی والوں نے ہی علی کو چھوڑ دیا ہے تو یہ دربدر ہی نصیب ہو رہی ہے سونا بنانا نہیں آتا سرکار سونا وہ کیسے بنایا جا سکتا ہے سرکار فرماتے ہیں لکھو علی بادشاہ سونا بنانے کا طریقہ بتاتا ہے لکھو لوٹ کرو یہ ہے امیر کا انہار یعنی آپ نے خود بھی سونا بنایا ہمیں سونا بنانے کی ضرورت کبھی پیش آئی نہیں ہمارے ارادے سے پہلے ہی سونا بن جاتا ہے مولا پسل آباد و شاد میں نے اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ سے اجازت لے گا کیونکہ سونے کے ماشاءاللہ مالک بیچے ہیں سونا بنانے کا طریقہ دیوان علی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے علی کے دیوان سے میں یونیورنسٹی میں غالب پہ پڑھاتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھے غالب کا شہر آتا ہے اور مجھے نہ آئے تو کتنی شرمندگی کی بات ہے وہی کہیں غالب کا شہر سناو میں کہوں کی محمد سے وفات انہیں یہ تو اقبال کا ہے غالب کو پڑھے آپ سے مجھ سے کوئی پوچھ لے علی بادشاہ کو کوئی شہر سناو خدا کے لیے علی کو پڑھو علی کو سمجھو اگر علی کو سمجھ لیا جاتا آج یہ نہ پوچھتے کہ نماز میں علی کا نام لیں یا نہ لیں حقیقی عبادت تو علی ہے علی سے اجازت لو یہ عبادت کروں یا نہ کروں علی سے اجازت یا علی سونا بنانے کا طریقہ میں نے جب مجلس پڑھی تو ایک مومن کہنے لگا آپ نے بھی سونا بنایا ہے آپ نے خود بھی سونا بنایا ہے میں نے ارسکر میں حسین کا نوکر ہوں مجھے سونا بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہم سب حسین کے نوکر خدا رزق تیری روٹیوں پہ میرا سلام خدا رزق تیری روٹیوں پہ میرا سلام حسینیت کا عظیم زاکر سلطنت حسین کا عظیم زاکر جناب علامہ پاس رتن صاحب تشریف لے آئے مولا انہیں سلامت رکھے آباد و شاد رہے جب یہ بولتے ہیں تو دل بولتا ہے زمان بولتی ہے مجمع بولتا ہے علی علی کی صدایں بلند ہوتی ہیں یا علی بہت غریب ہوں اگر غریب ہو پوری توجہ تو کیا سونا بنانا نہیں آتا تو اے میری سوئی ہوئی قوم اگر اجازت دیں تو میں جو طریقہ علی بادشاہ نے بتایا تھا آپ کو بتا دوں مولا آپ کو سلامت بھو ویسے جس انداز سے آپ سن رہے ہیں چاندی کا طریقہ بتانے کو دل نہیں چاہتا آپ سونے کی بات کرتے ہیں چلو علی کے سونے کے صدقے میں طریقہ بتاتا یہاں کے ایک شاید ہے سننی شاید انہوں نے بتایا تھا بیا کوئی سم نہیں سکتا نبی سرورت بستر تے مولکین کہتے ہیں نا کہ علی کا قطع چھوٹا تھا شاید نے جواب دیا میل سی کے شاید نہیں بیا کوئی سم نہیں سکتا نبی سرورت بستر تے علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے علی دا قد محمد دی نبوت دے برابر ہے یا علی بہت غریب ہو گیا ہوں سونہ بنانے کا طریقہ لکھو علی بادشاہ لکھاتا ہے تھوڑی سی چاندی لے لو تین چیزیں بتائیں علی بادشاہ تھوڑی سی چاندی لے لو تھوڑا سا شورے کا تیزاب لے لو اور تھوڑا سا یورینیم لے لو یہ تین چیزیں ملاو گے سونہ بن جائے گا یہ ہے علی بادشاہ یہ ہے علی کی عظمت کاش وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو ہوتی ہے آپ سے ایک واقعہ اور پیش کرنا چاہتا ہے لوگ علی بادشاہ کو سمجھے گی نہیں جروب پڑھیں بابا سمجھے گا سمجھے گا بابا سمجھے گا بابا سمجھے گا بابا سمجھے گا موسیقی موسیقی معلوم ضرور پڑی گئی باغا سے بھلا علی کے مقام کو علی کے رتبے کو علی کے علم کو کائنات نے پہچانا ہی نہیں دو نمبر حکومتوں نے ہر وقت چاہا کہ علی کا انتحان لیا جائے اور یہ کام ہوتا ہی دو نمبر لوگوں کا ہے دو نمبر کے اہد میں ایک والدہ اپنے بیٹے کا جنازہ بنا کر لائی علی بادشاہ کے سامنے چادر ڈال کر جنازہ لے کر آئی اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کے پاس جا رہی ہے اگر اس پہ چادر آ جائے تو خدا آیت تطہیر بھیج دیتا ہے یہ تو وہ حسنی یہ کیا ہے یا علی بیٹا مر گیا ہے اس کا جنازہ لے کر آئی اچھا واقعی مر گیا ہے بیٹا جی یا علی مر گیا ہے پھر بتا واقعی مر گیا ہے بیٹا تیسری مرد کو اب پوچھا ہے تمام حجت کے لیے واقعی مر گیا ہے کہا ہاں مر گیا ہے اچھا اب علی جنازہ پڑھاتا ہے علی نے کہا اللہ اکبر روح پرواز کر دی مر گیا علی کا انتہان لینے والی جنازہ تمام ہوا لوگوں نے آوازیں لگانا شروع ہوئے اٹھو اٹھو کہا قیامت کے دن سب اٹھ سکتے ہیں یہ نہیں اٹھ سکتا ہے جسے علی مارتے وہ نہیں ہو سکتا ہے علی بادشاہ کی عظمت پر قدموں پہ گری یا علی میں بہکابے میں آگئی ان لوگوں کے میں تو اپنا بیٹا زندہ لے کے جاؤں گا وہ ہے قریم میرا آگئی زندہ لے کے جانا ہے یہ لے ٹھوکر لگاتے ہیں لے جائے سکتا ہے کاش علی کی عظمت کو لوگ سمجھتے ہیں محمد مصطفیٰ کی عظمت کو سمجھتے ہیں اگر اس عظمت کو سمجھ لیا جاتا علی کی علی بیٹی شام کے وازار میں نہ جاتا رتن بھائی میں نے مجلس کے آغاز میں یہ جملہ کہا کہ ہم نے دنیا نے محمد مصطفیٰ کو سمجھا ہی لیا اگر احترام محمد مصطفیٰ ہوتا یہ عالم دیکھنا نہ سکتا ہے ہوئی جو شام تو پنچی بھی اپنے گھر آئے صبح جو رس کی تلاش میں پرندے جاتے ہیں شام کو واپس گھر آئے ہوئی جو شام نہ ہوتی یہ شام نہ سعداد کا گھر اجڑتا ہے ہوئی جو شام تو پنچی بھی اپنے گھر آئے سفر پہ نکلے تو سید نہ لڑ کر آئے سفر پہ نکلے ایک نوہے کا مصرہ حسن صادق صاحب پڑھتے ہیں میں وہی ایک مصرہ پڑھتا ہوں پتہ نہیں کتنی دیر روتا ہوں پنجابی کا اگاہ کرے میں صحیح ادا کرتا ہوں رتم بھائی عجیب مصرہ لکھا انہوں نے تو رچلیاں شام بابا اور یہ کس سے کہا جا رہا ہے جو مشکل کو شاہ باب بے غسی کا کیا عالم ہوگا جب زینب جیسی بیٹی علی جیسے باب سے کہہ رہی ہے تو رچلیاں شام نو بابا مجھ میں طاقت نہیں میں مصرے کو مکمل کر سکوں تو رچلیاں شام نو بابا عجویر کو ہاتھ تو رچلیاں شام نو بابا عجویر کو ہاتھ اس ہے جیسا بھائی شام کا صفحہ کیسے گئی کیسے گئی کیسے پہنچی ملتان کے ایک ازادار ہے میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا ہوں عظیم سید پہلی بہرم کے بانی دھار دھار شاہ کے نام سے معروف ہے دھار دھار شاہ کے نام سے معروف ہے اصل نام ہے ان کا محمد حسین شاہ پوچھا گیا انہیں دھار دھار شاہ کیوں کہتے ہیں کہا مجلس میں بیٹھے ہوتے کوئی ذاکر کچھ اور پڑھتا یا نہ پڑھتا اگر یہ تین لفظ کہہ دیتا سید زادہ بہت روتا میں نے پوچھا وہ تین لفظ کون سے ہیں کہا پہلا لفظ دربار دوسرا لفظ شام تیسرا لفظ زینب کچھا دربار کچھا شام کچھا زینب جب سید زادہ کے سامنے یہ تین لفظ لیے جاتے سید زادہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا اسی یہ نام پڑھ گیا تھار تھار شاہ ایک مقبہ شام کے وقت اسی سید زادہ کو بازار جانا پڑ گیا جیسے جیسے بازار کی بھیر بڑھتی جاتی سید زادہ روتا جاتا ماتم کرتا جاتا بازار میں ہوتا ہے نا عورتوں کا حجوم سید زادے کے پاس سے چند عورتیں گزری ان کی ایک چھوٹی بچی کہیں پیچھے رہ گئی ان عورتوں نے آواز دی زینب جلدی آ زینب جلدی آ بازار کے حجوم میں یہ نام سننا تھا سید زادہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا پھر اٹھا ان بی بیوں کے پاس آیا کہا بی بیوں میں سید زادہ ہوں تم میں سے جس بچی کا نام زینب ہے جلدہ اسے میرے پاس لاؤ بچی کو پاس لائے گیا سید زادہ نے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ جوڑ کے کہا میں سید زادہ ہوں تیرے باپ کی جگہ پہ ہوں آج کے بعد سب بازار آیا کریں دو بازار نہ آیا کر یہی بازار ہے چھتی شہروں میں بہتر بازاروں میں ایک سو جوالیس گلیوں میں دو سو اٹھاسی مور پہ ہر مور پہ کہتی نہیں مجھے ایک چادر دے دو میں تمہارا رسول کی بیٹی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں علالانت اللہ لِلْقَوْمِ سَعْلَمِينَ